اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آیات میں نے شروع میں پڑھی ہیں یہ سورہ الاسف چپٹر سکسٹی ون ورس نمبر ایٹھ این نائن ہے اگر آپ ان آیات کا کونٹیکسٹ پڑھیں پسے منظر پڑھیں تو یہ بنی اسرائیل یہودیوں پر اتری ہے اللہ پا کیا فرماتے ہیں اور یہ یہودی چاہتے ہیں یہ بنی اسرائیل والے چاہتے ہیں کہ یہ اپنی موں کی پھوکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں اللہ کے نور کو بجھا دیں جو یہ آج کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کس طرح یہ میڈیا کے ذریعہ کر رہے ہیں اور کتنے سالوں سے جھوٹ اور تقسیم امت عیسیٰ کو تقسیم کیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تقسیم کیا یہ اپنے الفاظ سے اپنے زبانوں سے کلام کو بدلا کس طرح کس طرح جھوٹ بولے سب جانتے ہیں تو پھر اللہ پا کیا فرماتے ہیں کہ یہ اپنے موں کی پھوکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ پاک ایسا ہونے نہیں دیں گے بے شک یہ کافروں کو کتنا ناگوار گزرے کتنی تکلیف ہو کتنا ڈیٹسٹ کریں گے لوگ نہیں ہوگا وہ اللہ ہے جو اپنے نبیوں کو ہدایت کے ساتھ بھیجتا ہے ایک سچے دین کے ساتھ بھیجتا ہے تاکہ وہ دین تمام عدیان پر غالب ہو جائے بے شک مشرکوں کا کتنا ناگوار گزرے اور ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کفا باللہ شہیدہ اور اللہ اس جیس کو وٹنس کریں گے کہ یہ ہو کے رہے گا آج کا جو ٹاپک ہے ٹوئنٹی فیفٹ ٹوئنٹی سکس رمضان ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون بیت المقدس جسا فورٹی فائیڈ یہودیوں نے کر دیا اور ویڈیوز بھی اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں میں نے اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ سب سے پہلے جب کلونیونیزم کا رول چل رہا تھا تو اس ٹائم ہوا تھا پیکس بریٹانی کا برطانیہ نے ہر جگہ اپنے جو ہےنا معاملات تیہ کر لیے تھے اس کے بعد اہستہ اہستہ یہ کنورٹ ہوا پیکس امریکانا میں جو امریکہ سول سپریم پاور اون ارتھ بنا پھرتا تھا وہ آج ختم ایک کرونا وائرس کہلیں یا کسی جیسے بھی کہلیں بائیولوجیکل ویپن کہلیں یا جو مرضی کہلیں اللہ کی لاتھی کہلیں اب وہ والی سقط نہیں رہی آپ کی جو ملیٹری ایکوپنٹس ہوتے ہیں یا آپ کی ٹیکنالوجیکل سٹف ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب انسان اندر سے کھوکلا ہو جائے تو پھر جتنا مرضی شور مچاؤں تھوتھے چنا باجے گھنا جتنا مرضی شور مچاؤں جب چیز اندر سے ہولو ہو جائے تو وہ آواز زیادہ دیتی ہے لیکن سکت نہیں ہوتی تو آپ نوٹ کریں کہ جب یہ ڈانلڈ ٹرم سے یروشلم کو دار الخلافہ بنایا گیا اس کے بعد اس شخص کی ضرورت نہیں تھی اس شخص کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہودیوں لویویسٹ کے لیے انہوں نے فوری طور پر اس کو تو نکالا اب جو ہے معاملہ وہ یہ ہے کہ جو مین چیز تھی جو بون میرو تھا کودا تھا نا ہڈی کا وہ لے لیا ہے اسرائیلی یہودیوں نے جو یروشلم تھا جو ان کی مین پروفیسیز تھی کہ جب دجال آئے گا تو یہ یہ معاملات ہمارے پاس ہاتھ میں ہوں گے مجود ہوں گے جو کرسی ہے رانی کے تخت کے نیچے جو تھرون آف ڈیویڈ ہے سوری پتھر جو ہے تھرون ہے اب اس کو لائے لانا ہے کس طرح یہ کریں گے اللہ ہو عالم بریٹش پارلی میں بریکسٹ ہو رہا ہے بڑے بڑے معاملات انٹر کنیکٹیڈ ہیں کوئی تو وجہات ہے کہیں سے کمزوری لاکھیں وہ تختہ داؤد بھی لے جائیں گے واپس جب یہ ہوگا اور ظاہر سی بات ہے کہ بیت المقدس جو ہے جو پوری فورٹیفیکیشن ہے کمپاؤنڈ ہے اس کو بھی انہوں نے لینا ہے یہ میں بیت المقدس کے بارے میں پہلے میں آپ کو پتا دوں یہ اصل میں پورا ایک کمپاؤنڈ ہے بیچ میں قبط السخرا ہے جس کو ڈوم آف در راک کہتے ہیں جہاں نبی اپاستی صلی اللہ میراج پر گئے وہ جو بیچ کا ایریا ہے اس کے اندر جو مروان ابن ولی تھے شاید بنی امیہ کی خلیفہ انہوں نے اس کے اوپر یہ جو چٹان ہے یہ ڈوم پرڈیوس کر دیا یا کریئٹ کر دیا یہ اصل میں وہاں پر ایک حصہ تھا جہاں سے نبی اپاستی صلی اللہ میراج پر گئے یہ اس کی نشانی تھی تو ادھر یہ ہو گیا سارا آپ فورٹیفیکشن رائٹ سائٹ پر آپ دیکھیں تو ایک سیمنٹڈ کلر کی مسجد ہے یا گری کلر کی مسجد ہے وہ مسجد الاقصہ کا ممبر ہے یا کہہ رہے وہاں پر محراب ہے وہاں سے یہ سارا کمپاؤنڈ بڑھ کے بڑھ کے آگے لیفٹ سائٹ پر ہیکل سلمانیا سلمان علیہ السلام کا جو ٹیمپل تھا اس سے جڑتا ہے اور یہ پورا سلسلہ ایک پہاڑ ہے ماؤنٹ زائن یا جس کو آپ کہتے ہیں ٹیمپل ماؤنٹ وہاں پر یہ سارا معاملہ ہے اس کو انہوں نے پکڑ کے اب قبضہ کرنا ہے اور یہ آپ کی نہیں ہے یہ بہت دیر کی باتیں چل رہی ہیں آپ ان کو پتا ہے یہ رائٹ ٹائم ہے اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں لیکن جو ہے نا ہم سو رہے ہیں اور یہ سب بہت دیر کا چل رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کم اتنی فور سائٹڈنس تو ہے یا ہم لوگ دیکھ تو سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا معاملہ ہو رہا ہے تیل کی دھاڑ کدھر جا رہی ہے کرنٹس کہاں پر فلو کر رہے ہیں یہ ٹائیڈز و ویوز کہاں جا رہی ہیں کہاں نیچے ہو رہی ہیں کہاں اوپر ہو رہی ہیں یہ سارے معاملہ پتہ چل رہے ہیں ایک چیز میں نے لرن کی تھی ٹائیڈز کے بارے میں دیکھیں جو سمندر میں ٹائیڈ اٹھتی ہے نا اور ایک جگہ کم ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے دوسری جگہ پہ وہ ٹائیڈ اٹھ رہی ہے اللہ پاک کا کیا فارمولہ ہے یا پرنسپلز فیزیکل لاؤز اف نیچر ہیں کہ اگر آپ پھرمہ رہے ہیں نا کہ سارے معاملہ ٹھنڈے پڑے ہیں ٹائیڈ کوئی ہے نہیں تو سمجھے یہ آپ کے لئے خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ ٹائیڈ دوسری طرف وہ چل رہی ہے اور پھر وہ ایک دم سے آپ کو اپر آکے گرے گی اور آپ سمجھنے سب کچھ امن ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا وہ ایک دم آپ کے اوپر ساری ٹائیڈ آ جائے گی اگر ایک دکر سے ٹائیڈ زیادہ ہے دوسری طرف سے کم ہے یہ اس کی نشانی ہے تو آیت تھی کہ بے شک کافروں کو کتنا برا لگے بے شک کہ سب کو کتنا نادھوار گزرے کیا کہ اللہ پاک یہ کر کے رہیں گے اور یہ میں نے آیات کیوں کوٹ کی کیونکہ یہ خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر ہے خصوصاً سورہ صف کی آیت نمبر نو پہلے اللہ نے فرمایا کہ یہودی اپنے مو سے اللہ کے چراغ کو بجانا چاہتے ہیں جو انہوں نے کیا بنی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی کوشش کی حق کو چھبانے کی کوشش کی یہ اللہ کے سارا نور ہے اللہ کی ہدایات ہے تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ ہونا نہیں ہے اور پھر اللہ نے آگلی آیت میں فرما دیا کہ اسلام پورے ادیان پر غالب ہو کے رہے گا اور ظاہر سے بات ہے کہ وہ غالب ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور پھر ان کی جو سرپرستی پر سارے معاملات ہوں گے آخری جنگ جس کو آرمگیڈن جس کے بارے میں ابھی میں آتا ہوں جو میں نے حدیث ابودعود کی کتاب سے کوٹ کرنی ہے جو آج اصل میں مین ٹاپک ہے اس پر ماؤں گا اور ٹاپک بھی میں بتا دوں کہ ٹاپک یہی ہے ہی ہے کہ کہ دجال کا جو آرائیو ہے آرائیو ہے وہ کیسے ہونا ہے اور اس کے معاملات کہاں کی طرف جا رہے ہیں اور ذہن میں میں نے کیوں آیا جب میں نے یہ حالات دیکھے بیت المقتص کے اور خاص طور پر خصوصا رمضان کے مہینے میں تو اس سے مجھے ایک دم سے ایک انڈیوشن کیریٹ ہوئی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ اب یہ کریں گے کیونکہ یروشلم بھی حاصل ہو گیا پیکس امریکانا بھی گیا اب پیکس جوڈیک کا دور ہے تھرڈ ٹیمپل کا دور ہے انہوں نے سارے معاملات پنجے شاہین نے اپنے پنجے ہر جگہ جکڑے ہوئے ہیں دبا چلے دبو لیے ہیں جسا علامہ اقبال نے کہا تھا کہ این بنو کی فطرت چلاک یہود یہ بینک کا جو ہے نظام یہ تو یہود کے پاس ہے یہودیوں کی فطرت چلاک ان کی ڈیپ فگمنٹس ہیں اور پھر آگے فرمایا کہ فرنگ کی رکے جہاں پنجہ یہود میں ہے اور یہ جو فرنکس ہیں یہ تو کلاؤز کے اندر پھس گئے ہیں وہ یہودیوں کے یہ فرنکش ایمپائر آج یہ سارے آپ کہلے رومنز ہیں یا آپ کہلے یورپینز ہیں ان کے پنجے میں فس چکے ہوئے ہیں اور جب شاہین کے پنجے میں شکار آ جاتا ہے تو وہ پھر ترس نہیں کھاتا وہ نہیں چھوڑتا اور وہ شکار کنورٹ ہو گیا ہے دوسری طرف ہماری طرف تو یہ تو ہوگا اب کوشن یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس کتنی ریالائزیشن ہے ہم مسلمانوں کو کتنا علم ہو رہا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کرونا وارس تو ہے یہ بھی ایک ڈائیورجن ہے اللہ کی ازمائش کہہ لیں ان کا ایک جال کہہ لیں یہ سب چیزیں ہیں تاکہ انسان کی ڈائیورجن مزید پست ہوتی جائے پست ہوتی جائے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پاک بھی جو ہے پلینر ہے the best plotter جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پھر سزا بھی پڑتی ہے جب قوم پوری کی پوری قوم سو رہی ہو تو پھر لاتھی تو پڑتی ہے اللہ پاک صورت الانعام میں فرماتے ہیں چپٹر سکس ورس فورٹی فورٹو فورٹی فائیب میں کہ جب انسان فلمہ نسو ما بھول جاتا ہے ہمارے احکامات ذکر بھی یہ ذکر یہ قرآن یہ احکامات جب بھول جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ان کے تمام اشیاء کے دروازے کھول دیتے ہیں جاؤ خوا پیو انجوائی کرو یاد رکھئے گا اگر عیاشی اور یعنی اور نعمتیں کھل جائیں اور آپ اللہ کے حکامات پر نہ چل رہے ہوں تو یہ عذاب کی گھنٹی ہے یہ بلیسنز نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں ایک فالس ڈائلمہ کیریئٹ ہو چکا ہے کہ لو جی اللہ پاک ہم سے بہت پیار کرتے ہیں ہم سب کچھ کے پاس ہم لوگ اللہ کے حکامات بھی فالو نہیں کرتا اللہ ہمیں سب نعمتوں سے نوازتا ہے یہ آپ کی بھول اکثر لوگ ملتے نا ایسی بات کرتے ہیں دیکھو جی یہ سیدھر کوئی نئے گا رہی ہیں سارا کچھ ہم برے کام کرتے ہیں لیکن اللہ دی بڑی برکتہ ہیں ہمارے ابھی بھی ہم ہاں بارے اوپر بہت برکتے ہیں بس کوئی نا اپنا ہی ذہن کے اندر ایک دھانچہ کیریئٹ کیاوے جنت کا دھانچہ کیریئٹ کیاوے کمپلسسنسی کا سیلف سیٹسفیکشن کا سیلف ایویڈنٹ کا اپنا ہی اپنا ہی دھانچہ ہے اپنا ہی سکیچ ہے اپنا ہی بلیو پرینٹ ہے اس میں جی رہے ہیں اس میں مر رہے ہیں اس میں جی رہے ہیں اصل جو way of life دیا تھا قرآن اس کو لکھتا ہے اس کو تو چلو اس کو تو فالو کرو اللہ کیا فرماتے ہیں یہ ہے سورة الانعام چپٹر سکس ویس فورٹی فورٹی فائی اللہ فرماتے ہیں جب انسان ہمارے احکامات بھول جاتے ہیں تو ہم ان کے لئے تمام اشیاء کے دروازے کھول دیتے ہیں اور پھر ہم سیڈلی ان کو پکڑتے ہیں کہاں جا رہے ہو اب اپنے حساب کتاب دو پھر ہم ان کو ایسے کارتے ہیں کہ ان کا جو لاس ریمننٹ ہوتا ہے جو ٹکڑا بھی بچا بچایا تاریخ میں ہوتا اس کو بھی نہیں بخشتے اور پھر نیک لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں اللہ تیرا شکر تُو نے انہوں کو ختم کر دیا کیا یہ پوزیشن کیریئٹ کرنی ہے اپنی یا سورہ حشر کا جو معاملہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان جب ہمیں بھول جاتا ہے ہم اس کو اس کا اپنا آپ بھولا دیتے ہیں اس کا سیلف کونشنس کونشنس اس کا بھول جاتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا ہے ہیوانوں کی طرح ٹریٹ کرے گا لوگوں کو وہ خود بھی ہیوان بن جائے گا اور یہ آج ہو رہا ہے یورپ کے اندر دیکھ لیں یورپ کے اندر انسان اس لیول پہ پہنچ گیا اس کو پتہ نہیں کہ میں انسان ہوں میری کو مورل ویلیوز ہیں وہ ماں کے ساتھ بھی جناہ کر رہا ہے اپنی بہن کے ساتھ بھی جناہ کر رہا ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی جناہ کر رہا ہے وہ ہومو سیکشول بھی ہے وہ گے بھی ہے وہ لیزبین بھی ہیں ہے ہی کوئی نہیں مورل ویلیوز ختم ظاہر ہے کتہ کتے کو یہ نہیں پہچان کہ وہ جو ہے وہ جو جس کے ساتھ جانرو کے اندر انسسٹ شروع سے چل رہا ہے تو اللہ پاک نے انسان کے اندر یہ کیوں ڈالا تاکہ بتایا کہ تیرے اندر ایک ایسی مورل ویلیو ہے جو ان میں نہیں ہے اور جب ان مورل ویلیوز کو نکال دیا جائے تو پھر فرق کیا ہے بتائیں نا ہمیں بھی بتائیں کیا فرق ہے تو اس لیے اللہ پاک کہتے میں تمہیں آپ پھلا دوں گا اور تم سمر کرو گے تم اپنے ہی سوپ میں سمر کرو گے تم خوش نہیں رہو گے تمہارا ضمیر تمہیں کنٹنیویسلی ملامت کرتا رہے گا تو یہ اصل میں پوائنٹ تھا کہ یہ آیات میں نے اس کونٹیم اس لیے پیش کی کیونکہ ایک تو عیسی علیہ السلام کی ایڈونٹ دجال کا ارائیول اس کے کونٹیکٹ کے ساتھ جڑتا ہے تو آج جب میں ہوں تو اس پہ مجھے یہی چیز ہوا کہ اب یہودیوں کا لگتا ہے کہ وہ جو وقت تھا جو انہوں نے ایک سنیک بنایا تھا جو انہوں نے سارے معاملات اور عربوں کو جسے وہ کھوکلا کر رہے ہیں اس ٹائم یہ سارے معاملات لے لو کہ انہوں نے کلمینیٹنگ پوائنٹ پہ جانا ہے اور وہ وہی پوائنٹ ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کا کرییشن ہو جائے گا جائے رہے مسجد الاقصہ پہ کوئی نا کوئی تو رائٹس ہوں گے دیکھیں گے مسلمانوں کا ایمان کتنا رہ گیا ہے کوئی شرم غیرت نام کی چیز ہے ان لوگوں میں کہ نہیں ہے نہیں ہوگی تو بس ٹھیک ہے پھر وہ اپنا کام کنٹیلیو کریں گے اور وہ کرتے کرتے اس سارے معاملات اور حکمت کے جو فلسفرز ہیں وہ آ کے درست دیں گے کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ روضہ مند اور تعبیرِ مسائل کو بناتے ہیں بہانہ کیوں ان کا مسلک ہی یہی ہے کہ ناقص ہے کتاب کے سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے تاریخ بدل دو کتابوں کو قرآن کو بدل دو اس کے اندر کوئی غلامی کے تاریخ مجود نہیں ہے منحج غلامی ہے ہی نہیں سلیوش ایکٹس ہی نہیں ہے تو کیا کریں قرآن میں فلوز ہیں ان میں فلوز نکالو قرآن ٹھیک نہیں ہے قرآن کی یہی ہے حصہ نکالو قرآن تو غلام بناتا ہی نہیں غلام تو ہمیشہ کھڑا رہتا ہے اکڑ میں یہ اصل میں ان کا دعویٰ اور یہ بات درست ہے قرآن میں اکڑ ہے ہے اللہ کا کلام ہے اور مسلمانوں کے اندر حق کے اندر اکڑ ہوتی ہے سختی ہوتی ہے لیکن وہ اس چیز کو کیسے برداشت کریں گے تو پھر کیا کرو تعبیلِ مسائل کو بناو بہانہ ہر چیز بہانہ بناو کہ بھئی نہیں ایسے نہیں تھا ایسے نہیں تھا حکمت تھی تو اس لئے مسلم اللقسہ چلا گیا بہتر ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں مسلمانوں کی جماعت ہے میں ان کا نام نہیں لے چاہتا ان کو کوئی بھی ایویل دیکھتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز ہے دعا کرو اللہ سے ہر چیز پر اللہ دعا کرو خود ایشیوں میں لگے اللہ سے دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے اللہ سے دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے اور تمہارا کیا کام ہے دنیا میں آنے کا اگر ہدایت اور دعاوں سے کام ہو جاتا پتہ ہو نبی نے فرمائی نہیں کہ اونٹ کو باندھو اور اللہ پہ توقع کرو اگر دعاوں سے کام ہوتا تو پھر کہے کہ جہاد ہوئے پاسٹ میں کہے کوئی غزوہ اہود ہوئی بہتر ہوئی بتاؤ کس لی ہوئی تھی وہ ساری چیزیں یہ اصل میں ذہن بنایا جاتا ہے یہ ایسا ذہن بناو کہ انسان جو بھی کرے میٹھا میٹھا بن کے رہے بس بہتر ہے شیر کو سکھا دو رمے آہو تاکہ شیر کی شیری کا فزانہ بھول جائے کہ شیر بھی کبھی کچھ چیز ہوتی تھی شیر بھی کچھ کرتا تھا صوفی پشمینہ پوش حال مست ازنوائ شعلہ قوال مست برنمی سازد با قرآن محفی لش قرآن محفی لش قوالیوں میں مست کرو حال مست کرو مال مست کرو تاکہ ہم کبھی بھی ایک صحیح لوگ نہ بن سکیں رکھو کے نائنی ٹیث لیکن کھاؤ کھاس یہ ہے اصل میں فلسفہ تو یہ اصل میں جب میں نے دیکھا تو مجھے فیل ہو گیا کہ یہ اب کوئی نہ کوئی چیز انہوں نے کرنی ہے اور افسوس کی بات ہے کہ جتنی مسلمانوں کی آرمی ہیں کوئی نہ ہی کچھ نہیں انٹرسٹ ہی نہیں ہے کیا ہونا کیا ہنی اور حتیٰ کہ یہ پتا ہونا چاہے کہ بیت المقدس آپ کا قبلہ ہے قرآن میں اس کا سورہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعہ ہے اور صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو حاصل کیا کسی کو اس چیز پر کوئی انٹرسٹ نہیں رہا تاریخ بھول گئے اپنی صلاح الدین عیوبی نے فرمایا جب مسلمان اپنے آپ کو سرحدوں میں بانٹ دے گا تو اس کی ہر سرحد جو ہے وہ سکڑتی جائے گی وقت کے ساتھ سکڑتی جائے گی آج ہماری وہ سپریم پاور ہے آج تریٹوریل لائنز اور لائنز اور ڈی مارکیشن میں بٹ گئی کلمہ نبی کا پڑا کلمہ ایک نبی کا ہے لیکن سارے تریٹوریل لائنز جو ہیں وہ مختلف ہیں تمہاری میری میری تمہاری تمہاری میری میری تمہاری یہی ساری جو چیزیں ہیں عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے انشاءاللہ تو یہ سارے معاملہ سیدھے کر دیں گے یہ کیا ہے بندر بانٹ کیا وہ ہے اتنی لارچ اتنی کمین کیا اندر دلوں میں مسلمان ہوتے ہیں اور نبی نے کہا تو یہ ایک جسد ہو کہاں گیا وہ جسد انسان کو سوچنا چاہیے آج ہم طاقت میں تب ہی ہیں اگر ہم ایک ہیں اور یہی آج کفار ہمارا فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ یہ بٹ چکے ہیں ان میں وہ سکت نہیں رہی ان کے یہ کھوکلے ہو چکے اندر سے they are gone for good they have nothing inside no enthusiasm no potential power within ان کو پتہ ہے اس کے آپ کو یہ کچھ نہیں کر سکتے بارال یہ جب ساری situations دیکھیں تو آپ اس حدیث کی طرف جائیں جو میں آپ کو up quote کرنے لگا ہوں اور اس کے اندر آپ کو feel ہوگا کہ there is something going on جو نبی عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ہمیں بتا دیا گا صحیح حدیث کے اندر یہ حدیث ہے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کتاب پڑھیں کتاب الملاحم یا ملحمہ یہ کہتے ہیں جنگ جس میں کٹ گوشت کٹے جائے ہیں ملحم اگر آپ کو اگر آپ لوگ کوئی عرب ممالک میں رہتے ہیں تو وہاں ملحمہ کی کتاب جو دکان ہوتی ہے تو اسے گوشت ملتا ہے ملحمہ اسے سے ورڈ نکال ملحمہ جاں میں بہت سارے کٹا کٹی ہو تو یہ کتابیں ہیں کتاب الملاحم بیٹلز کتاب الملاحم اور اس کی جو ریفرنس نمبر ہے اگر آپ جائیں اس کے اندر سننہ.com کے اندر تو 1589 ہے بریکٹس میں اور چپٹر ہے سائنس آف دی بیٹلز اور جس سنن ابھی دعوت کی کتاب ہے جس کا عربی میں ہے باب فی امارت الملاحم نیریٹیر معاذ ابن جبل رضیت اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا پہلے میں انگلیش میں پڑھ جاؤں پھر میں اس کو عربی پھر اردو بھی کرتا ہوں The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said The flourishing state of Jerusalem will be when Yathrit is in ruins انہوں نے کہا جب Jerusalem اوپر چلا جائے گا ظاہر یہودی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے نا مسلمان کیا اوپر چلا جائے گا تو دیسے دار سنس نہیں بند ہے یہ بات ہو رہی ہے جب Jerusalem اوپر جائے گا جو ان کا دار و خلافہ بن گیا تو کیا ہوگا اس time Yathrib نیچے جائے گا مدینہ کس طرح جائے گا اللہ و عالم میں اس بارے میں جانا نہیں چاہتا یہ حدیث موجود ہے چک کر لیں The flourishing state of Yerushalam will be when Yathrib is in ruins The ruined state of Yathrib will be جب مدینہ ruined ہو جائے گا تب the great war comes الملحمة العظمہ The outbreak of the great war will be at the conquest of Constantinople اور اس کے بعد آپ Constantinia ترکی کی طرف جانا شروع ہو جاؤ گے and the conquest of Constantinople when the Dajjal comes forth اور جب آپ یہ کرو گے تو دیکھو کہ Dajjal آ گیا Dajjal آ جائے گا He Prophet صلی اللہ معاذ ابنہ جبل فرما رہے ہیں struck his thigh or his shoulder with his hand and said نبیہ پاک سے اپنے اپنے جو ہے thigh کی اوپر ایسے مارا اور پھر اپنے شولڈر پر struck کیا اور کہا this is as true یہ ہو کے رہے گا as you are here معاذ جسا تم میرے سامنے بیٹے ہو as you are sitting meaning معاذ ابنے جبل جسا تمہیں بیٹے ہو ایسے ہو بہو عین الیقین کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوگا تم دیکھنا عربیس کی پڑھلے ہیں عمران بیٹ المقدسی خراب اليسرب و خراب اليسرب و خروج الملحمتی و خروج الملحمتی فتح قسطنطینیتا و فتح قسطنطینیتا خروج الدجال ثم درب بیدی علا فقید اللذی حدثا او من کبھی ثم قالا اِنَّا هَذَا لَهُ الْحَقُ یہ میں نے کہا تھا اِنَّا هَذَا لَحَقٌ كَمَا أَنَّكَ مَا أَنَّكَ هَانَهُنَا اَوْ كَمَا أَنَّكَ قَعِدُ یعنی معاد بن جبل ریفرنس ہے سورة ابی دعوت 4294 حدیث کا ریفرنس ہے اور اس کی گریڈنگ ہے حسن اب مجھے بتائیں کہ اس حدیث کا کیا جواب ہے میں نے کبھی کسی عالم کو نہیں دیکھا سنے یہ حدیث کوٹ کیا میں نے بلکہ کچھ لوگوں کو دکھائی وہ حیران کرتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے لے آیا ہے یہ کہیں سے نہیں لے آیا ہے یہ وہیں ہیں جو آپ نے کتابیں پڑھی ہیں علماء نے بھی پڑھی ہے مسئلہ ہے کہ یہ آخری کتابیں ہیں یہاں تک انٹرسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے مسئلے سارے فکی بیسوں میں ہیں یہاں تک جب بات پہ ہوتے ہیں ویسے کمر تھک جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ جو مسئلے جن میں چارمز ہیں کہ فلانے کو فلانے کے ساتھ کس طرح کمپیر کرنا فلانے کو فلانے کے ساتھ کس طرح کنسپٹ نہیں رہتا تو اصل میں یہ بات ہے بات ساری یہاں پہ جا کے پرابلم کریٹ ہوتی ہے اگر یہ حدیثیں پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہو کہ یہ معاملات کیسے اور آپ مجھے بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کیوں کہیں کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا وہ ہوگا تو یہ ہوگا یہ ہوگا تو وہ ہوگا اور اینڈ میں یہ ہوگا بہرحال یہ بیان ہے ایک آنکھیں کھولنے کا ان آئی اوپنر اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور کم از کم اپنی آئیڈیولوجی ٹھیک کر لو اسلام دین ہے دین ہے دین ہے مذہب نہیں ہے اپنے معاملہ دجال کے فتنے کو سمجھیں نبی نے فرمایا دجال آ جائے گا جب علماء ممبر سے اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے مجھے بتائیں کس علماء میں جمعہ کی صلاح میں ذکر کرتے ہیں دجال کا میں نے تک کبھی نہیں سنا یا پھر کون سے جید عالم اس دور کا میڈیا میں جو بہت فیمس ہے اس نے کبھی دجال کا ذکر کیا میں نے نہیں کبھی سنا بارال اللہ پاک ہمیں توفیق دے اور حکمت دے اس فتنے دجال عظیم کو سبجنے کی وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین